اللہ الرحمن الرحیم یہ تیسری صورت ہے اس سب گروہ کی اقترابا للناس حسابہم وہم فی غفلت موردون لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ اپنی غفلت کی بنا پر اعراض کیے چلے جا رہے ہیں مَا يَاتِهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم مُحْدَسِنِ لَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت کوئی تذکیر ان کے رب کی طرف سے نئی نصیحت نئی صورت ہم ناظر کرتے ہیں نئی آیتیں بھیجتے ہیں مگر یہ کہ وہ اسے سنتے تو ہیں وَهُمْ يَلْعَبُون لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں لَا عُبَالِيَانَا انداز میں سنتے ہیں توجہ نہیں کرتے ہیں غور نہیں کرتے ہیں طبیعت جو ہے ان کی چونکہ اس کے اندر وہ لَا عُبَالِيَانَا پر ہے تو وہ کھیل کود سمجھ کر سنتے ہیں لَا عِيَةً قُلُوبُهُم ان کے دل جو ہے کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں انہوں نے زندگی کو بھی کھیل سمجھ لیا ہے وَاَصَرُون نَجْوَا اللَّذِينَ الظَّلَمُوا اور یہ ظالم پھر جب یہ علیدہ ہوتے ہیں تو خفیہ طور پر نجوہ کرتے ہیں دوسرے سے ایک مشورہ کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں حَلْ حَذَاِلَّا بَشَرُون مِشْدُقُم کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے تم جیسے ایک انسان ہیں یعنی یہ کہ اگر ان میں سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہو گیا انہیں محسوس ہوا ہمارا یہ ساتھی یہ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر محمد کا ناؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اس نے کوئی بات کہا دی کہ آیتوں جو کلام میں نے سنا ہے واقعیتاں وہ تو بڑے میرے دل کو جا کے لگا ہے بات بڑی صحیح نہیں ہے جو محمد نے جو کلام آیت سنایا ہے وہ تو بہت وضلی مجھے معلوم ہوتا ہے اور وہ پھر کہتے تھے ہر حضا اللہ بشرو مشنکم کہاں پاگل ہو رہے ہو خامخہ تم سجیدگی سے لے رہے ہو اس محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے کہ تم جیسے ایک انسان ہے افتاتونا صحر وانتم تم تبصرون تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو خود جانتے بوجھتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہو تم کہ یہ صرف ایک جادو ہے اس کا سوائے کچھ نہیں اور تو جادو کا شکار بڑھنا چاہتے ہو اب یہ باتیں حضور تک بھی پہنچتی تھی آپ کو جو صدمہ پہنچتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آمادہ ہوا تھا غور کرنے پر کوئی ایک لمحہ اس پر آیا تھا شاید کہ وہ لمحہ اس کے لئے عبدی ہو جاتا اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر اس کو ورگلا کر اور اسے پھر اپنی لائن کے اوپر لگا لیا ہے کہا اس نے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں وہ سمیع العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے بل قالو اگغاس و احلام وہ یہ بھی کہتے تھے یہ ایسے پریشان خیالیاں سے ہیں جیسے خواب ہوتے ہیں ایسے ہی محمد یہ باتیں کرتے ہیں بل افترع ہو پھر یہ بھی کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ خود جان بوجھ کر گھڑا ہے انہوں نے یہ تو باقاعدہ جیسے شاعر شیر کہتا ہے بڑی بہنت کرتا ہے افترع ہو انہوں نے خود بیٹھ کر گھڑا ہے اس کو بل ہوا شاعر کبھی کہتے تھے نہیں نہیں ہیں شاعر ہیں یہ شاعر کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرح سے خداداد ہوتی ہے فَلْيَاتِنَا بِعَایَتِنْكَبَا اُرْسِلَ الْاوَلُونَ تو اب اگر واقعیتاً یہ رسول ہیں تو انہیں پھر کوئی نشانی لے کے آنی چاہیے کوئی موجزہ دکھانا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ لاکے رہے مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَتِنَا حَلَقْنَا لیکن ان سے پہلے کونسی بستی تھی جو ایمان لائی ہو جنہیں موجزہ دکھائے گئے کیا وہ ایمان لائے نہیں ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کیا فَاہُمْ يُوْمِنُونَ تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر اے انسانوں کو مردوں کو نوحی الیہم ان کی طرف بھی ہم وحی کرتے رہے فَاسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگو اے قریش اے مکہ کے لوگو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل الزِّكْر سے پوچھ لو تم پوچھ لو یہودیوں سے نسلانیوں سے آخر اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو آتے تھے وہ انسان ہی تھے وہ کھانا کھاتے تھے ان کو بھی تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ انہیں بھی لاحق ہوتی تھیں وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے تھے سوائے حضرت مسیح کے یوں بن باپ کے پیدا ہوئے واللہ جیسے ماں باپ سے تم سب تمہاری ولادت ہوئی ایسے وہ بھی پیدا ہوتے تھے مَارْ سَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالَ الرَّوِهِ اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ پہلے خطاب پہلے حصے میں آیت کے حضور سے ہے لیکن پھر روخ بڑھ گیا اب وہ خطاب کن سے ہے اصل میں وہ جو کہہ رہے تھے یہ تمہارے جیسا انسان ہے کیوں اس کے پیچھے پڑھ رہے ہو کیوں اس کی بات مانتے ہو تو پہلے بھی جو رسول آئے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں جو ذکر جن کے پاس ہے قرآنہ ان سے پوچھو اِلْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو نہیں وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے ان کو موت آئی ہے ان کا انتقال ہوا ہے لیکن ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا فانجیناہم انہیں ہم نے نجات دی ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھ اہل ایمان کو بچایا ہم نے حود کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچایا ہم نے سالے اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچایا ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچایا ہم نے لوت اور ان کی بیٹیوں کو بچایا ہم نے موسیٰ اور منی اسرائیل کو بچایا اور فیرون کو گھر کیا فانجیناہم ہم نے ان کو نجات دی ومن نشا اور جس کو ہم نے چاہا وآہلقن المصرفین اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو جو حد سے بڑھنے والے سے تجاوز کرنے والے تھے لقد انزلنا الیکم کتابا اے لوگوں دیکھو اب نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے نازل کر دی ہے فیہِ ذکروکم اس میں تمہارا ذکر ہے ذکروکم کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ذکر لکم تمہارے حصے کا ذکر تمہارے حصے کی نصیحت تمہارے حصے کی تعلیم تمہارے لیے جو ہے اور ایک یہ کہ تمہارا اپنا ذکر بھی موجود ہے یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ ایک حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرما انہا ستکون فتنتن انقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ارس کیا میں نے پوچھا مل بخرجو منہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا بچنے کی سبیل کونسی ہوگی تو آپ نے جوابت ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہِ خبرو ما قبلکم اللہ کی کتاب وہی تمہیں فتنوں سے بچا سکے گی اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں موجود ہیں اور جو کچھ اختلافات تمہارے مابین ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے تو اس معنی میں ذکر جو ہے ہمیں بھی قرآن مجید میں جب ہم چاہیں گے جو بھی ہماری سیچویشنز ہوتی ہیں جن کا سابقہ ہوتا ہے فیس کرنی ہوتی ہیں تو اکثر و بیشتر میرا تجربہ تو یہ ہے مجھے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی سیچویشن تھی جس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے آج کے حالات میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمَ فَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ قَانَتْ ظَالِمَةً وَانْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُزُونَ لَا تَرْبُدُوا وَرْجِعُوا الْا مَا اُطْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاقِنَكُمْ وَمَسَاقِنَكُمْ لَعَدْ لَكُمْ تُسْأَلُونَ صدق اللہ العظیم اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالن تھیں گلہگار تھیں جس میں بسنے والے لوگ سرکش تھے وَانْشَأْنَا بَعْدَهَا اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قوم آخرین اور قوموں کو قوم نوح کے بعد قوم عاد قوم عاد کے بعد قوم سمود فَلَمَّا أَحَسُوا بَعْسَنَا تو جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے جب اس کے آثار شروع ہو گئے اِذَا هُمْ مِنْحَا يَرْكُزُونَ تو اب وہ لگے ایڑیاں رگڑ لیں لا ترکزو اب ایڑیاں نہ رگڑو وَرْجِعُوا الْاَمَا اُتْرِسْتُمْ فِي اب جاؤ درہ واپس اپنے اسی محلات میں جہاں تمہارا وہ سامان جو ہے عیش کا وہ پڑا ہوا ہے وَمَسَاقِنِكُمْ اور اپنے انہی مسکنوں میں جاؤ محلات میں جاؤ شاید وہاں کوئی تمہاری لیے کوئی تمہارا پرسان حال ہو کوئی تمہارے بارے میں کوئی خیر خبر لینے والا ہو کیونکہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم تھے ہم ہی گناہگار تھے ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہے فَمَا ذَعَلَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ تو یہی وہ کہتے رہے یہی ان کی بات رہی ان کے زبانوں پر یہی بات بار بار آتی رہی حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ یہاں تک پہ ہم نے ان کو بنا دیا دو الفاغ آئے ہیں حسید وہ کھیتی جو کٹ چکی ہو جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہو اس کھیتی کے معنی جو کٹ چکی ہے یا خامِدین وہ آگ جو بجھ چکی ہے وہ شولہ کے جو بجھ چکا وراک بڑھ کر رہ گئی ہو بجی ہوئی راک یا کٹی ہوئی کھیتی کے معنی دھو کر رہ گئی وَمَا خَلَقْنَا سَمَا وَالْلَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے لَوَرَدْنَا نَتَّخِضَ اللَّهُ اگر ہم چاہتے کہ کوئی اپنے لیے کھیل اور کوئی دل بہلاوہ اختیار کرتے لَتَّخَضْنَاهُ مِنْ لُدُّ النَّامِ اپنے پاس سے کوئی شغل کر لیتے ان کو نافعائلین اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا یعنی یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے یہ تو پختہ قوانین پر ہیں اس کی سنت اللہ جو ہے اس کی بہت ہی پختہ ہے یہاں قوموں کے عروج اور زوال کے جو قوائد ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ عطل ہیں وہ ذابطے جو ہیں وہ ناقابل تغییر ہیں بَلْ نَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْبَغُهُ یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا جو قرآن مجید پیش کرتا ہے تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں سپینگلر کا ایک بیو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے پیدا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن اُبھرتے ہیں پھر یہ کہ وہ کمدور پڑتے ہیں پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹریلیسم کا ایک نظریہ دیا تو وہ اس تمام چیزیں ایک قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چڑھ رہی یہ حق و باطل کے مابین جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے یہ حق و باطل کی ایک کشاکش چل رہی ہے ایک دشمنی ہے عزازین شیطانِ لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کی ایجنٹ ایک طرف ہیں اور اللہ کے نیک بندے انبیاء و رسول اور یا اللہ صدقین شہداء یہ سب دوسری طرف ہیں ان کے مابین کشاکش ہے کشمکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالی مختلی مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر یعنی یہ تصادم جو ہے ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسیو ہو جاتا ہے یہ تصادم نمائع ہو جاتا ہے یہ باقاعدہ مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تعالی پھر حق یعنی حق کی طاقت جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی جماعت ہوتی ہے گروہ ہوتی ہے کوئی اس طرح کا جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے تو اللہ تعالی اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے وَلْنَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ حق کو دے مارتے ہیں باطل پر فَيَدْمَغُهُ وہ اس کا بیجہ نکال دیتا ہے فَإِذَا هُوَ زَاحِقْ اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ بِمَّا تَسِفُونَ اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست مارکہ ہونے والا ہے جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا آرمگڈون جو کرسچین ٹریڈیشن کے روح سے اور بلحمت العزمہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پیشنگوئی کی ہے یا دخشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ تاہا کے اُن الفاظ میں طریقتکم المسلح تمہارا مثالی تمہارا کلچہ تمہاری تہذیب تمہارا بزام اس کو بڑا خطرہ درپیش ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے کوئی جماعت جو تحریک کوئی جماعت کوئی طاقت کوئی جمعیت جو حق کو لے کے کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے کہ جس سے وہ باطل کا قلعہ کمہ کرتا ہے سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب اپنا محاشبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں پہرار یہ نقشہ جو ہے بَلْ لَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلِ الْبَاطِلِ فَيَدْبَغُهُوا فَإِذَا هُوَ ذَاحِقُ وَلَكُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اسی کی ملکیت سے وَمَنْ عِنْدَهُوا اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے وَلَائِقِ مُقَرَّبِينَ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِهِ وہ اس کی عبادت کے سے استقبار کی بنا پر تکبل کے بنا پر گریز نہیں کرتے وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور اس میں نہ ہی کسی کاہلی اور کسر کو دخل دینے لیتے ہیں یُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وہ دن ورات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں وَلَا يَفْتُرُونَ اور تھکتے نہیں ہیں عَبِتَخَذُوا عَالِيَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ کیا انہوں نے زمین میں اپنے کچھ ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں کہ جو ان کے اندر افسائش پیدا کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے ان کو ترقی دیں گے تاکہ یہ پھلیں اور پھول سکیں ان کی کرپا سے ان کی نگاہ کرم سے لَوْقَعْنَ فِيهِمَا عَلِهَتُمْ إِلَّا لَا هُلَا فَسَدَّتَا اگر اس میں ہوتے اس آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی اور آلہیہ ہوتے تو یہاں پہ لازمان فساد علمہ ہو جاتا جیسے تورہ بن اسرائیل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا اللہ کے ساتھ آلہیہ ہوتے تو وہ یقیناً چڑھائی کرتے وہ کوشش کرتے کہ بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے اس کے خلاب اغاوت کرتے اسی طرح یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے تو بڑا ایک یونٹری نظام ہے ایک وحدت ہے یہ اور اس میں یہ کہ ان کا کوئی امکان نہیں ہے ورنہ یہ کہ فساد ہو جاتا اسی سے میں دلیل دیا کرتا ہوں کہ ہر ادارے کے لیے اس میں نظم ہو اور ہر طرح سے ٹھیک رہے معاملہ سربراہ ایک ہونا ضروری ہے فیملی یہ ایک ادارہ ہے بہت بڑا ادارہ ہے بہت اہم ادارہ اس کا سربراہ ایک ہوگا یا مرد یا عورت لیکن یہ کہ مرد زیادہ حق دار ہے اور ہمارے ہاں بھی جو فساد زیادہ ہے وہ یہ پارلیمانی نظام ہے اس میں یہ تصنیہ ہے سنویت ہے کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ اور ہے ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے اب ان کے درمیان کیا تقسیم ہو اختیارات کی کوئی اس کے لیے بات بنتی نہیں ہے کوئی تھیوریٹیکل ہی ممکن نہیں ہے یا تو ایک جو ہے وہ صرف ایک نمائشی اور درشنی ہوگا یا صدر درشنی ہوگا نمائشی ہوگا اس کی حسیت کوئی نہیں ہوگی یا وزیر آدم جو ہے وہ کشپتلی ہوگا اس کی حسیت کوئی نہیں ہوگی لیکن یہ تقسیم جو ہے یہی غلط ہے صحیح اور منطقی نظام اور توحیدی نظام جس کو کہا جائے گا وہ درحقیق صدار کی نظام ہے جس میں صدر کے پاس اختیار ہے ایک ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں کے اندر فساد غرمہ ہو جاتا فسبحان اللہ رب العرش عمائی صفون تو اللہ پاک ہے پاکی ہے اللہ کی جو عرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں جو کچھ کرتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں کوئی بات پوچھ کرنے والا اس سے نہیں ہے وَهُمْ يُسَلُونَ باقی سب جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا ابھی تخضو من دونہی آلہا کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور آلہا اختیار کر لیے ہیں قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُ کہیے کہ لا دلیل حَذَا ذِكْرُ مَنْمَعِيَ وَذِكْرُ مَنْقَبْلِ یہ جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں یہ ذکر ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ذکر تھا ان کے لیے بھی ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے جو مجھ سے پہلے تھے بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقُ ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے فَهُمْ مَغْرِدُونَ اس لیے اعراض کر رہے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنِ اللَّا لُوحِيْ عِلَيْهِ اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا اولاد بنایا وہ پاک ہے بَلْ عَبَادُ الْمُقْرَبُونَ یہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے یہ اس کے بندے ہیں اس کی مخلوق ہیں یہ فرشتے ہیں عبادُ الْمُقْرَبُونَ اس کے بندے ہیں ہاں باعزت بندے ہیں ان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے وہ نور سے پہلا کیے گئے ہیں عبادُ الْمُقْرَبُونَ اسی طریقے سے اولیاء اللہ ہیں وہ بھی عبادُ الْمُقْرَبُونَ کوئی ہو چاہے شیخ عبدالقادب جیلانی ہو یا کوئی کوئی مہین دین چشتی ہو کوئی بھی ہو اللہ کے دیکھ بندے ہیں اللہ کے انہوں نے اللہ کے ہاں انہوں نے مقام ہے بلد ہے قَدَمَ صِدْقِ نِنْدَ رَبِّهِ لَا يَسْبَقُونَهُ بِالْقَوْلَ وہ اس سے پہلے بات نہیں کرتے یعنی اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے بلکہ یہ کہ منتظر رہتے ہیں وَهُمْ بِأَمْرِ هِي عَعْمَلُونَ البتہ جو حکم اس کا ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ایک وہ ہوتے ہیں جو چربلِ قسم کے شاگرد ہوتے ہیں جو استاد سے بھی پہلے بولتے ہیں استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلَ اس سے آگے پہلے بڑھ کر بات نہیں کرتے جو حکم مل رہا ہے اور وہ ہرگز شفاعت نہیں کریں گے اِلَّا لِمَنِ اَرْتَضَعَ سوائے اس کے جس کے لئے اللہ راضی ہو وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ تو خود اللہ کی خوف سے وہ لرزا اور ترسا رہتے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمِنِّي إِلَاهُمْ مِنْدُوْنَهِ اور جو کوئی بالفرد ان میں سے کہے کہ میں بھی الہ ہوں اللہ کے سوائے فَزَالِكَ نَجْزِحْ جَهْنَّم تو اس کا بدلہ پھر ہوگا اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کا کہ ذَالِكَ نَجْزِحْ ظَالِمِين اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَنَّا السَّمَاوَاتِ وَلَرْدَ كَانَتَا رَتَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا کیا دیکھا نہیں لوگوں نے ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین جو ہیں یہ بند تھے فَفَتَقْنَاهُمَا پھر ہم نے ان کو کھول دیا اس سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ تو یہی ہے جو سمجھا بھی گیا ہے اور سامنے کی بات ہے کہ جیسے کہ حبس ہوتا ہے بند ہے کوئی ہوا نہیں چل رہی ہے کچھ نہیں ہے بلکل ایک طبیعت جان پر بنی ہوئی ہے کہیں بارش کے اثار نہیں ہیں تو کانتا رتقن جیسے کہ آسمان نے بھی اپنے سوتے بند کر دیئی ہیں اور زمین کے بھی سوتے خوشک ہیں پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں پھر بارش برساتے ہیں پھر یہاں پہ ہریابل ہوتی ہے پھر ساری زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے لیکن اسی میں ایک اشارہ ادھر بھی ہے کہ جب یہ بگ بینگ کے بعد جو ایک بہت بڑا ماس وجود میں آیا ہے وہ ایک ہوموجینس ماس تھا اس میں کوئی ڈفرنسیشن نہیں تھی پھر اس ماس سے گیلیکسیز وغیرہ بنی ہیں مختلف اس کے جو ہیں پھر وہ گچھے بننے شروع ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے فصل پیدا ہوا ہے اسی سے پھر آسمانوں اور زمین کا ایک رہدہ نظام بنا ہے تو یہ ایک ہوموجینس ماس تھا کانتا رتخن ففتقنا ہما بجعلنا من المائک اللشعین حی اور ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو جاندار بنایا یعنی خلقنا نہیں ہے یہاں جعلنا حیات جو ہے اس زمین کے اوپر جو بھی حیات ہے چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی ہو مبدع حیات پانی ہے مادہ تخلیق مٹی ہے اور مٹی اور پانی سے مل کر جو گارہ بنا وہ گارہ پھر تین بنا تین لازم بنا پھر ہمائی مسلون بنا پھر سلسال من ہمائی مسلون بنا پھر سلسال کالفقار بنا ان سب سے پھر یہ سب کوئی بجود میں آیا لیکن مبدع حیات جو اس میں وہ پانی ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَنَ اور ہم نے اس میں بڑے کشادہ راہیں بنا دی ہیں یعنی وادیاں ہیں پہاڑوں کے درمیان لَعَلْ لَكُمْ يَحْتَدُونَ تَعَلْ لَهُمْ يَحْتَدُونَ تاکہ یہ راہیاب ہوں اپنی منظر پر پہنچیں وَجَعَلْنَا سَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ہے ایک ایسی چھت جس کی حفاظت کی گئی ہے محفوظ چھت وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا مُحْرِدُونَ لیکن یہ ہماری آیات سے عراس کرتے ہیں ایک تو سقفن محفوظت کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ آسمانوں پر جو ستارے ہیں سمائے دنیا پر جس کو ننکوں کے زیدت بھی بنا دیا گیا اس دنیا کے لیے لیکن یہ ہے کہ ان کی حیثیت ہے کہ جہاں پہ یہ بیزائل سینٹرز ہیں کہ جہاں سے اگر یہ جنات جو ہیں شیعاتین جن اگر جاتے ہیں اس سے پرے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ غیب کی خبریں لینا چاہتے ہیں تو ان پر بیزائل جو ہیں وہاں سے داغے جاتے ہیں چہابن ساقب جو آتا ہے لیکن ایک یہ کانسر بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس زمین کے گرد جو ہے اوزون لیئر جو ہے یہ بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے اور یہ اوزون لیئر جو ہے یہ پچھتن ہو رہی ہے اور اس سے بڑی کھلبری بچی ہوئی ہے پوری دنیا میں یہ جو بھی ماہولیات کے جاننے والے ہیں تو سقفن محفوظہ پھر خود یہ جو ہمارا یہ فضاء ہے اور یہ ایکموسفیر یہ بھی ہمارے لیے ایک محفوظ شئے ہے اس لیے کہ اگر کوئی شئے اوپر سے یہاں آتی ہے تو رگڑ جو کھاتی ہے اس فضاء کے اندر تو اس سے وہ تحلیل ہو جاتی ہے زمین کے اوپر گرنے نہیں پاتی وہی جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں تیر رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْضِ اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا فَإِمِّتَّ فَهُمُرْ خَالِدُونَ تو کیا آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے آخر ابو جہل کو بھی مرنا ہے اور ابو لہب کو بھی مرنا ہے یہ سب مریں گیا تمام ذی نفس تمام جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ اور اس دنیا کی زندگی میں ہم آزماتے رہتے ہیں تمہیں کبھی شر سے کبھی خیر سے اور شر بھی تمہاری مناسبت سے شر ہے کہ تمہیں برا رکھتا ہے تمہیں رہی تکلیف دے ہیں ناغوار شہ ہے خیر وہ جو تمہارے لئے خوش گوار ہے خوش آئند ہے اس سے ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جسے تم شر سمجھ رہے ہو اس میں حقیقت کے اعتبار سے خیر ہو اور جسے تم خیر سمجھ رہے ہو وہ حقیقت کے اعتبار سے شر ہو لیکن پھر بھی تمہارا اپنا ایک تاثر ہے وَإِلَانَةُ اُرْجَعُونَ اور ہماری طرف تم سب کو لٹا دیا جائے گا وَإِذَارَ آَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اے نبی جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں استہذا کرتے ہیں تمسکر کرے اچھا اچھا یہ ہے وہ صاحب اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے معبود ہمارے انہوں نے نفی کر دی ہے یہ ہے وہ اِنْ يَتَّخِذُونَ كَفَرُوا اَحَاذَلَّذِي يَذْكُرُوا آلِحَةَ تَكُمْ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کی توہین کیا کرتا ہے گستاخی کرتا ہے کیونکہ کوئی حقیقت نہیں جو ذکر کرتا ہے تمہارے آلِحَةَ کا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ اور رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں وہ تو اپنے معبودوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے تو خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ انسان کی خلقت میں اجلت پسندی رکھی گئی ہے یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان کے چونکہ وجود کے دو حصے ہیں ایک حصہ حیوانی حصہ ہے جو زمین سے بنا ہے اس میں کئی خلاں ہیں اس میں کئی کمزوریاں ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِفَةَ اس میں زوف بھی ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ اجلت پسندی جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر ہے اس کی سرشت کے اندر ہے تو یہ سارے خلاں موجود ہیں لیکن یہ کہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے روحانی وجود وہ بہت بلند ہے اور یہی اصل میں ہے جو سورة تین میں بعد سامنے آئے گی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْصَرِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَضَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اصل انسان تو وہ روح تھی جو پیدا کی گئی اولا مرہ وہ احصر تقویم میں پیدا کی گئی ہے وہ تو نور سے پیدا کی گئی ہے لیکن یہ کہ پھر اس نور کو کہاں لاکر رکھا گیا اس جسم کے اندر جو اس جمین سے پیدا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت سے اس کے اندر کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں احتیاجیں ہیں اس کے اندر جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اجلت جو ہے یہ اس کے اندر گویا کہ اس کے سرشت کے اندر موجود ہے سَعُرِكُمْ آیَا تِفَلَا تَسْتَعَجَنُونَ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا گھراؤ نہیں لیکن یہ کہ جلدی مت بچاؤ ہمارے جو عذاب کی خبریں ہیں کیا عجب کہ اب وہ پورا ہوا چاہتی ہیں وَيَقُولُونَ مَتَاحَدْ وَعَانَتُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِ جِنَرُو کہتے کب ہوگا یہ وعدہ پورا کب یہ عذاب آئے گا کب یہ نشانی دکھاؤگے اگر تم سچے ہو لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوْهِنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وَجُوْهِمُ النَّارِ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے ان کافروں کو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اپنے چہروں کو بچا نہ سکیں گے آگ سے وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور کر سکیں گے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نہ ان کی مدد کی جائے گی بَلْ تَعْتِهِمْ بَقْتَتَن وہ تو پھر آئے گی تو اچانک آئے گی فَتَبْحَتُهُمْ وہ انہیں مبہود کر دے گی ان کے ہوش کھو دے گی جو نمرود کے بارے میں آیا تھا فَتَبْحَتُهُمْ انہیں مبہود کر دے گی فَلَا يَسْتَتِعُونَ رَدَّهَا پھر وہ اس مصیبت کو یا اس قیامت کو یا اس عذاب کو نہ تو استطاعت مکھیں گے یا اسے لوٹا دینے کی آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا بھی استحضاء ہوا ہے مرداشت کیجئے صبر کیجئے اپنا فرض ادا کرتے رہیے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ اَسْتَعْزِعُونَ پھر اُلٹ پڑی وہی چیزیں اور گھیر لیا انہی چیزوں نے ان کو جو کہ استحضاء کر رہے تھے جس چیز کا کہ وہ استحضاء کیا کرتے تھے وہی عذاب آیا اور پھر یہ کہ وہ نسیہ منسیہ کر دئیے گئے قُلْ مَنْ يَقْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے تمہاری حفاظت کرتا ہے دیکھئے تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے یہ بھی آیا کہ يُرْسُلِ عَلَيْكُمْ حَفَظَا اس کی طرف سے محافظ ہیں تمہارے حفاظت کرنے والے یہاں پھر فرمایا کون تمہاری نگہبانی کر رہا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَان رحمان کی جانب سے اللہ کی طرف سے تمہارے باڈی گارڈ ہیں بل ہم عن ذکر ربہ موردون اس کے باوجود وہ لوگ اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد سے اور اس کی نصیت سے عراس کرتے ہیں اَمْ لَهُمْ عَلِهَةٌ تَمْلَعُهُمْ مِنْ دُونَ اللَّهِ کیا ان کے آلِحہ ہیں جو روک رہے ہیں جن کو یہ آلِحہ بنائے بیٹھے ہیں وہ تو اپنی نصرت پر بھی قادر نہیں ہیں وہ اپنے اپنی مدد نہیں کر سکتے وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کی مساحبت اور ان کی دوستی کسی بھی کام آئے گی بَلْمَتْعَنَا هَاُولَائِ وَآبَاهُمْ لیکن ہم نے ان کو اور ان کے آبا اجداد کو ساز و سامان دیا دنیا بھی نعمتیں دے دی باغات دے دیئے محل دے دیئے حتی تعالیٰ علیہ عمر یہاں تک کہ جب ایک مدد ان پر گزر گئی معلوم ہوا کہ وہ سمجھے یہ تو ہماری چیزیں ہیں ہی اور وہ اس کے اندر مگن ہو گئے اور فرح اور فخور ہو گئے اَفَلَا يَعَرَوْنَا أَنَّا نَاتِ الْأَرْضَنَا قُسُحَا مِنْ اَطْرَافِهَا یہ مضمون پہلے آ چکا تھا کیونکہ اسلام اب پھیل رہا تھا مکہ کے اردہ گرد بھی لوگ جو ہیں مختلف قبائل جو تھے کوئی کہیں سے آگیا کوئی کہیں سے آگیا ایمان لے آیا تو گویا کہ یہ مکہ والوں کا ایک گھراؤ جو ہے باہر سے بھی ہو رہا تھا ایک تو اندر سے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی جو دعوت دے رہے تھے اور ایک یہ کہ ارد گرد جو قبائل تھے جو اسلام کر کے روشنی ان میں پھیل رہی تھی تو گویا کہ ادھر سے بھی گھراؤ ہو رہا ہے اور وہ گھراؤ تنگ ہوتا چلا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لیے آ رہے ہیں زمین کو ان کے اوپر تنگ کرتے ہوئے کم کرتے ہوئے چانوں اطراف سے تو کیا ہم کا خیال ہے وہ غالب آ جائیں گے وہ جیت جائیں گے کہہ دیجئے نبی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے جو بھی وحی میرے پاس آئی ہے اور ظاہر بات ہے جو بہرے ہوتے ہیں وہ کسی پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے فرض کیجئے کوئی جڑا جا رہا ہے بہرہ اور اسے کوئی سنائی نہیں دے رہا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارے پیچھے یہ شیر آ رہا ہے لیکن اس نے تو سنائی نہیں دے رہا ہے لہٰذا وہ اس خطرے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا ادھا ما ینظرون جبکہ وہ اس کو دھرائیا جا رہا ہو خبردار کیا جا رہا ہو تو یہی جو بڑے اکڑ اکڑ کر باتیں کر رہے ہیں اور تنز کر رہے ہیں اور استہداء کر رہے ہیں یہ چیخ اٹھیں گے ہاں ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے وَنَزَعُ الْمَوَاسِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم تو قیامت کے دن ترازویں جو ہیں وہ انصاف کی ترازویں لا کر رکھ دیں گے فَلَا تُزْلَمُ نَفْسُ نَفْشَيَا اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے لے آئیں گے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم حساب لینے کے لئے کافی ہیں ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہم خود حساب لینے کے لئے کافی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَزِيَاحًا وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور ہم نے موسیٰ کو اور حارون کو الفرقان دیا تھا کتاب دی تھی وَسِيَاحًا وَرَوْشْنِ دی تھی وَذِكْرًا اور نصیحت دی تھی لِلْمُتَّقِينَ ان لوگوں کے لئے جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود وَهُمْ مِنَ السَّعَتِ مُشْفِقُونَ اور وہ قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں اور یہ ذکر ہے پہلے ہم نے تورات دیا تھا موسیٰ اور حارون کو تورات دی تھی اس میں ذکر بھی تھا اس میں فرقان بھی تھی اس میں زیعہ بھی تھا وَحَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ الْأَنزَلْنَاهُ اور اب یہ ذکر ہے بہت بابرکت جو ہم نے نازل فرمایا ہے اَفَأَنْتُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ اَرُشْنَهُ مِنْ قَبْلَ اور اس سے بھی پہلے حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو یہ ہدایت اور سعادت کی راہ دکھائی تھی وَقُلْنَا بِهِ عَالَمِينَ اور ہم اس کی پوری طریقے سے خبر رکھتے تھے اس قَالَ لَيْعَبِي ہے اب یہاں بڑا عمدگی کے ساتھ یہ بیان آرہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ماجرہ جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا بہر اس قَالَ لَيْعَبِي ہے اور یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے وَقَوْمِ ہی اور اپنی قوم سے ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ قَالُوْ عَجَدْنَ عَبَاءَ نَا لَحَابِدِينَ انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے عبا و اجداد کو کہ وہ ان کی عبادت اسی طور سے کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَعَبَاءُكُمْ فِي ذَلْعَلِ مُبِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دنکے کی چوٹ اور دو ٹوک الفاظ میں یقیناً آپ سب لوگ بھی اور آپ کے آب و اجداد بھی وہ کھری گمراہی کے اندر ممتلا تھے قَالُوَ جَتَنَا بِالْحَقْقِ اَمْ أَنْتَمِنَ اللَّاعِبِينَ انہوں نے کہا اے ابراہیم تو یہ واقعیتاً کوئی قطعی بات کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو کوئی تمہارے پاس علم آیا ہے تم سجیدہ ہوئی اس بات کے اندر جو کہہ رہے ہو ایسے ہی کوئی تھوڑا سا شغل کر رہے ہو تم اَمْ اَنْتَمِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْضِ النَّذِي فَتَرَهُنَّا نہیں واقعہ یہی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمان ورزمین کا رب ہے جس نے کہ انہیں پیدا کیا وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس کے اوپر گفا ہوں یہ میں کوئی اوپری سی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سوچی سمجھی بات کہہ رہا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بطوں کے ساتھ ایک ترقیب کروں گا ایک چال چلوں گا جبکہ تم چلے جاؤگے پیچھ بوڑ کر تو جیسے کہ ہندووں میں بھی ہوتا ہے کوئی جنم اشرمی کا میلہ ہوتا ہے تو کوئی ایسا ان کا میلہ تھا جس میں کوئی جا کر باہر انہوں نے کھلے میدان میں پوجا کرنی تھی پورا شہر خالی ہو گیا کوئی نہیں رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے انہی سقیم میں تو نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ آپ جائیے وہ سب چلے گئے شہر خالی تھا پھر بدخانے میں گھس کر اور تیشہ ایک ہاتھ میں لے کر وہ سارے بدھ توڑ دیئے سوائے ایک بڑے بدھ کے اس کو خالی چھوڑ دیا سالم فجالہم جزازن تو کر دیا ان کو چورا چورا ٹھکڑے ٹھکڑے اللہ کبیرا لہم سوائے المسج جز بڑا تھا لاللہم علیہ ارجعون شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا کس نے کیا بلکہ یہ کہ اپنا تیشہ بھی اسی کے کندے کے اوپر رکھ دیا تھا کہ جو آلہ واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برابط ہو رہی ہے اور سرکمسٹنشل ایویڈنس بھی یہ ہے کہ باقی سب پوٹ گئے یہ سالم کھڑا ہے تو اسی نے یہ حرکت کیے فجالہم جزازن اللہ کبیرا لہم لعلہم علیہ ارجعون قالو من فعل حضا بے آلہتنا آپ سمجھئے اگر کہیں بنارس میں یا مطرہ میں کہیں اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی وہی قیامت آئی ہوگی اس وقت شہرِ ار میں وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہوا ہے ہمارے بوتوں کا قالو من فعل حضا بے آلہتنا اندہو لمن الظالمین کس نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یقیناً وہ بہت ظالموں میں سے قالو سمینا فتہ یذکرہم یقالو لہو ابراہیم ان کا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا ان کے بارے میں وہ کوئی زبان درازی کیا کرتا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں تم نے کیسے ان کو معبود بنا لیا ہے اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم اس کا نام ابراہیم ہے تو شاید وہی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہو قالو فاتو بہی علی آئین الناس لعلہم یشہدون لوگوں نے کہا بلاو اس کو پیش کرو ترگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں گواہی دیں کہ کس نے یہ جلم کیا ہے قالو انت فعلت حضا بے آلہتنا یا ابراہیم انہوں نے کہا کہ ابراہیم چاہ تم نے ہمارے معبودوں کی یہ درگت کی ہے یہ کام تم نے کیا ہے قالو بلفعلہو کبیرہم حضا اب یہ بھی وہ طوریہ کا اندازہ یہ جھوٹ نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ میرے کہنوں کو یہ سمجھ لیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا ہے بلکہ انہیں صرف مجبور کرنا تھا آمادہ کرنا تھا کہ اپنے گریبانوں میں جھاں کے انترہ قالو بلفعلہو کبیرہم حضا اس بڑے نے کیا ہوگا فسلوہم انکانو ینتقو تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو فرجعو الہ انفسیم فقالو انکم انتم ظالمون تو پھر وہ سرنگو ہو گئے انہوں نے اپنی طرف اپنے اندر یہ اندر سوچا اور سوچا واقعی بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے تم ظالم ہو تم غلط کر رہے ہیں تم نے انہیں معبود سنجا ہوا تھا انہیں کہا آل یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے یہ بول نہیں سکتے یہ بچا نہیں سکتے کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے سمہ نوکس و لا روز سے ہی لیکن پھر وہ اپنے سروں پر کوندھے کر دیئے گئے دل میں ایک دفعہ خیال تو آیا کہ یہ ابراہیم کی بات ٹھیک ہے ہم غلط ہیں لیکن پھر وہ حمیت جاہلی ہمارا نظام ہماری تہذیب ہمارا تبدن ہمارے آباؤ و عداد کا طریقہ پھر وہ کوندھے ہو گئے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا حَوْلَائِ یَنْتِقُون ابراہیم کیا کہہ رہا ہے ہم اس سے کیسے پوچھیں تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَئِمْ وَلَا يَدُرُّكُمْ ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں کچھ بھی اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں اُفِلْ لَكُمْ وَلَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تُف ہے تم پر بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان پر بھی افلا تاقلیوں تو کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے قَالُوْ حَرِّقِوْهُمْ وَانْصُرُوا عَلِحَتَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ فَعَائِلِينَ جلا دو اس کو جلا کے راک کر دو ڈالو اسے آگ کے اندر اس ابراہیم کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی انتقام لو اپنے معبودوں کی طرف سے اگر تم کرنے والے ہو بارال انہوں نے جو بھی علاو جلایا اور حضرت ابراہیم کو ڈالا اللہ نے حکم دیا قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِمْ ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ اے نا آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں بس یہاں وہ باجبہ میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ جو قائدہ ہے قانون ہے جو فطرت کا اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں وہ قانون کا پابند نہیں ہے لیکن عام طور پر روز نہیں وہ قانون توڑتا اگر روز روز یہ قانون توڑتے رہتے تو کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہ ہوتی پھر تو کچھ میں نہیں ہو سکتا تھا یہ قوانین جو ہے laws of the nature اور یہ laws of physical change and chemical change یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے پختک وانین ہیں اللہ کے بنائے ہوئے البتہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بھی ان کو نہیں توڑ سکتا یہ ہی معاقت ہے یہ ہی معاقت وہ ہے جو ہمارے ہاں پچھلی سنی سے شروع ہوئی ہے اور سنسید رحمت خان مرہوم نے شروع کی اور یہ کہ ان تمام موجزات کی جو ہے ایسی کو تعبیر کے جس سے وہ نیچرل فنومنہ محسوس ہونے لگیں کہ یہ دریہ سمندر پھٹا پھٹا نہیں تھا بلکہ یہ تو مد و جدر کی بات تھی جب سمندر جدر پر تھا پیچھے ہٹا ہوا تھا حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے جب فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا تو وہ ڈوب گئے وہ یہ ہو گیا اس کے سوا کچھ نہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اٹل ہیں میں اس کہوں گا مستقل تو ہیں اٹل نہیں ہے اللہ تعالی جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے اپنے کسی حکم سے اور اسی کا نام موجزہ ہے قلنا یا نارکونی بردن وسلامن علی ابراہیم وعرادو بہی قیدن فجعلناہم الاخصرین اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی تھی لیکن ہم نے انہی کو کر دیا گھاٹے میں یہ کافی طویلہ سے تک میں سوچتا رہا کہ اس میں چال کی بات کون سی تھی اور افسوس یہ ہے کہ مجھے کہیں ملی نہیں بات اس کے بعد دوزر منتقل ہوا دین کہ چال یہ تھی ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابراہیم ابھی تو ٹھیک ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں بڑے ڈٹ کر باتیں کر رہے ہیں جب آگ کے علاؤں کے کنارے رہا کے کھڑے کریں گے تو سب ان کے ہوش ٹکانے آ جائیں گے پھر یہ توبہ کر لیں گے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جو ہے ہم دن کر رہے ہیں اس کے ساتھ لیکن یہ کہ یہ بالآخر توبہ کر لے گا جان بچانے کے لئے لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے اس کے برس کیا وَعَرَادُوا بِهِ قَیدًا انہوں نے چاہا اس کے ساتھ ایک چال فَجَعَلْنَا هُمُ الْاَقْسَرِينَ لیکن وہی جو ہر سارے میں رہے اور ناکام ہو گئے بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوِ تماشائے لَبِ بَانْ عَبِينَ وَنَجَّعْنَاهُ وَلُوتًا اور ہم نے پھر نجات دے دی ان کو بھی اور لوت کو بھی لوت ان کے بھتیجے ہیں حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم پر یہ ایمان لے آئے تھے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی پھر انہوں نے حجرت کی ہے اور یہ یہاں سے عراق سے چل کر پہلے شام گئے ہیں اور شام کے شمالی علاقے میں جانے کے بعد پھر نیچے اتنے ہیں اس لیے کہ درمیان میں بہت زبردست سہرہ ہے وہ سہرہ تقریبا ناقابل عبور تھا یہ شرق اردن وغیرہ کا علاقہ جو ہے تو وہ تو یہ سمجھئے کہ بڑے مشلقی کنارے عراق کے مشلقی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے سیدھے اوپر جا کے شام پہنچ گئے اور پھر در نیچے اتر کے فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے وَلَجَّنَاهُ وَلُوتًا لِلْأَرْضِ لَتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کو نجات دے کر اس کو بھی اور لوت کو بھی اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تمام جہانوالوں کے لئے وَوَحَبْنَا لَهُ عِسَاقَ وَيَعْقُوبَ نَعْفِلَا ہم نے اسے عساق عطا فرمایا اور یعقوب اضافی طور پر مزید انعام یعنی عساق جیسا بیٹھا یعقوب جیسا پوتا وَكُلًا جَعْلْنَا صالحین ان دونوں کو سب کو ہم نے صالحین میں سے بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْمَّةً يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا اور ہم نے ان کو قرار دیا اور بنا دیا امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے وَاوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعِلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ اور ہم نے وحی کر دیا ان کی طرف نیکیوں کے کام اور نماز کا قیام کرنا اور اتعاء زکاة اور زکاة کی ادائیگی وَقَانُ لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہمارے ہماری پرستش کرنے والے ہماری بندگی کرنے والے ہماری عبادت کرنے والے تھے وَلُوتًا جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ امباؤ رسل کی مجائے یہ قصص النبیین کے انداز میں اب انبیاء کے کچھ شانے کچھ تذکرہ یہ ایک بڑا بلدستہ آپ کو یہاں بھی ملے گا وَلُوتًا اور ہم نے لوت کو حکم دیا آتیناہو حکمن ہم نے اس کو حکم بھی دیا حکم سے براد حکمت وَعِلْمًا اور علم اٹا فرمایا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اِلَّتِي قَانَ تَعْمَلُ الْخَبَائِسِ اور ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان بستیوں سے یا اس بستی سے کہ جو بڑے گندے کاموں میں مصروف تھی اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا سوئن فاسقین یقیناً وہ ایک قوم ایسی تھی جو بہت ہی بری اور بہت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی وَادْخَلْلَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور لوت کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے وَنُوحًا اِذْنَادَا مِنْ قَبْل اور نُوح کو بھی ہم نے نُوح کو بھی بلایا یا نُوح کو حکم دیا جب اس نے پکارا اِذْنَادَا مِنْ قَبْل انہوں نے پکارا تھا دعا کی تھی اللہ سے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ جب انہوں نے کہا تھا یہ آ جائے گا آخری پارے میں جا کر کہ اِنِّ مَغْلُومٌ فَانْتَصِر پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں اب تُو مدد کر اور تُو ان سے انتقام لے ان کافروں سے اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے قوم پر وَلُوحًا اِذْنَادَا مِنْ قَبْل فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا فَنَجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر و آلوں کو بہت بڑی بڑے کرم اور بہت بڑے دکھ سے جس میں وہ مبتلا تھے وَنَسَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ لَذِينَا قَذَّبُوا بِي آیاتِنَا اور ہم نے مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمَ سَوْئِنَ وہ بھی بہت ہی برے روگ تھے فَاَغَرَخْنَاهُمْ اجْمَعِينَ تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وَدَعُوُدَا اور دَعُوُدَا اور سُلِمَانَ کو وَسُلِمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْصِ جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے اِذْنَفَشَتْ فِيهِ غَرَبُ الْقَوْمَ جبکہ اس میں ایک اور قوم کی بکریوں کا ریور جنہیں گھس گیا ایک کھیت کسی شخص نے بڑی بہنت کی بھل چلایا بیج ڈالا ایک فصل تیار کی لیکن کسی دوسرے قبیلے کی ریور آیا اور گھس کر اس نے سارے کی ساری کھیتنی کو تباہ کر دیا وَقُلْنَا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت دعود علیہ السلام کے ہاں اب اس کا حل کیا کریں کیسے کریں تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سجھا دی یعنی یہ گوشہ زادے کی حیثیت سے اس دربار میں موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریوں ہیں جن بکریوں نے کھیت اجارا ہے یہ بکریوں نے دی جائے کھیت والے کو وہ ان کا دودھ پیئے ان سے فائدہ اٹھائے اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجار دیا تھا اب دوبارہ کاشت کرے اس کے اندر بیج ڈالے اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریوں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل ملے جائے تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالی نے ایک حکیمانہ فیصلہ سجھا دیا حضرت سلیمان کو اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْصِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَبُ الْقَوْمِ وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم بھی موجود تھے اس وقت ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے فَفَحْمْنَا سُلیمان تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو سمجھا دی ہم نے وہ بات سلیمان کو وَقُلَّنْ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا اور سب کو یعنی سلیمان کو بھی دعوت کو بھی ہم نے حکم حکمت اور علم عطا کیا وَسَقْخَرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَال اور دعوت کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسقر کر دیا یہ سب بہنا جو تسبیح کرتے تھے حضرت دعوت کا لہن تھا لہن دعوتی مشہور ہے آواز بڑی اچھی تھی تو یہ جو مضمور کہلاتے ہیں ضبور کے اندر جو ہیں نغمے ہیں یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے تو وہ نغمے جب وہ علاپتے تھے اچھی آواز کے ساتھ تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آکر اس کے آواز میں آواز بلاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آکر شریک ہو جاتے تھے وَسَقْخَرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَتَّهِرْ ہم نے مسقر کر دیا تھا دعوت کے ساتھ پہاڑ کو بھی جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی وَكُلْنَا فَائِلِينَ اور یہ سب ہم کرنے والے تھے کرنے والے ہم ہیں اختیار ہمارا ہے خدرت ہماری ہے وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَطَ دُمُسِلْ لَكُمْ اور ہم نے اس کو سکھا دی بو سنعت جس سے تمہارے لئے لباس تیار کریں انہوں نے زرہ بکتر ایجاد کی ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے زرہ بکتر جس سے کہ جنگ کے موقع پر جو ہے تلوار کے وار سے نیزے کے وار سے ایک جنس جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَطَ دُمُسِلْ لَكُمْ لِتُخْسِلْكُمْ مِن بَعْسِكُمْ تاکہ وہ بچائے اور حفاظت کرے تمہاری جنگ سے فَحَلْ أَنْتُمْ شَاکِرُونَ تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں وَلَيْسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لئے ہوا کو آصفتن جو بہت زور سے چلنے والی تھی تجریبِ امرِ ہی جو اس کے حکم سے چلتی تھی اِلَى الْأَرْضِ اللَّقِ بَارَقْ نَا فِيهَ اس زمین کے طرف جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی قُلْنَا بِكُلِّ شَئِنْ عَالَمِينَ اور ہم ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں وَمِنَ الشَّيَاتِينَ اور شیاتین میں سے ہم نے بہت سے ان کو تابع کر دیا تھا ان کے مَنْ يَغُسُونَ لَهُ جو حضرت سلیمان کے لئے سمندروں کے اندر غوتے لگاتے تھے اور وہاں سے موٹی اور چیزیں نکال کر لاتے تھے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ظَالِق اور دوسرے بہت سے کام بھی کرتے تھے وَكُلْنَا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم ہی تھے ان پر نگران یعنی در حقیقت جن نات کو بھی تابع ہم نے کیا تھا تو ہم نے کیا تھا یہ قدرت ہماری تھی سلیمان کے نہیں تھی وَعَيُوبَ اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا اِذْنَادَا رَبَّهُ جبکہ اس نے پکارا اپنے پروردگار کو یہ وہ نبی ہے جن کو اللہ تعالی نے شنید بیماریوں سے آزمایا ہے ایک سے ایک بڑھ کر بیماری انہیں آئی لیکن یہ کہ سابر رہے گئے ہر حال میں شکر کرتے رہے اللہ کا تو ایوب سابر اصل میں ان کا صبر جو ہے وہ مشہور ہے صبر ایوب وَعَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو مجھے بہت تکلیف جو ہے وہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے اور تو بہت تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا بھی سنی اس کی فریاد سنی فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرْرٍ جو تکلیف اور بیماری تھی ہم نے اس کو کھول دیا دور کر دیا وَعَتَيْنَاهُ أَحْلَهُ وہ بیماری بھی ایسی کوئی جلدی بیماری تھی جس کے اندر تعفن بھی تھا جس ان کے اوپر پھوڑے تو سب لوگ بھاگ گئے تھے ان کے گھر والے جویں چھوڑ گئے تھے لیکن پھر ہم نے ان کو ہم نے ان کو گھر والے بھی لوٹا دیئے وَعَتَيْنَاهُ أَحْلَهُ پھر وہ ان کے گھر والے بھی واپس آگئے وَمِن مِسْلَهُم مَعَهُم اور بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی اولاد عطا کر دی کوئی اور بھی شادی کی ہو رحمتم من ان دینا یہ ساری چیزیں تھی ہمارے پاس سے رحمت وَذِكْرَ عَلِ الْعَابِدِينَ اور یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لئے وَإِسْمَائِلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفِلِ اسی طرح اسماعیل اور عدریس اور ذُلْكِفِل کو ذُلْكِفِل کون ہے ان کے بارے میں سمجھ لیجئے عدریس کا پہلے ذکر آ چکا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم اور نوح کے درمیان جو دو نبی ہیں حضرت شیص علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام ذُلْكِفِل کے بارے میں اور کہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا قرآن مجید میں صرف یہ نام آیا ہے ذُلْكِفِل لیکن یہ کہاں تھے کس جگہ مبوس ہوئے کیا ان کی کوئی تفصیلیں قطن معلوم نہیں اور احادیث نویہ میں بھی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن اس دور میں خیال پیش کیا ہے اور یہ جو ان کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں سورہ کحف کے زمن میں ورانا منادر حسنگیرانی رحمت اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہے گوتم بدھ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے ان کے خیال میں ہم یقین کے ساتھ کہتا ہوں نہیں سکتے لیکن ان کے دلائیر بڑے قوی ہیں کپل وستو کا شہزادہ کپل کپل سے کفل جو ہے پے عربی زبان میں ہے نہیں اور وہ فے بن جاتی ہے کفل والا کپل والا کپل وستو کا شہزادہ صدھارتہ بدھا گوتمہ بدھا یہ جو ہے یہ بہرحال ان کے نام سے آج جو کچھ دنیا میں لوگ جو عقائد گھڑ لیے ہیں ان کا ہو سکتا ہے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں گھڑ لی گئی ہیں ظاہر بات ہے حضرت مسیح کی تو وہ تعلیمات نہیں تھی اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن مجھے بھی اس کے اندر وزن معلوم ہوتا ہے اس دلیل کے اندر اور وہ مچھلی والا جبکہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا غزبناک ہو کر اب یہ غزبناک اس پر اللہ کے اوپر غصہ نہیں تھا معادلہ غصہ تھا قوم کے اوپر اتنی ناہنجار قوم اتنی میں نے ان کو دعوت دی اتنی تبریغ کی اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کہ بس اب عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ کہ ایک خطہ ہوئی صحب ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں جیسے حضور ہمیں معلوم متاثیرت سے کہ منتظر رہے باقی سب لوگوں کو اپنی اجازت دے نہیں تھی مدینے چلے جاؤ لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے بس یہ ان سے اپنے چونکہ وہ حمیت حق وہ حق کی غیرت اتنی تھی اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صحب ان سے ہو گیا لیکن یہ کچھ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین ہم ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے اس کا ترجمہ تو کریں گے لیکن یہ کہ اس پر محمول نہ کیجئے ظاہر الفاظ پر یہی جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے ایک جنیل قدر رسول کے مابین ہے اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونس ابن مطاب پر بھی فضیلت بندو میری فضیلت کا معاملہ نہ کرو مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پھر مچھلی نے نگل لیا تھا اس کے پیٹ میں وہ رہے جبکہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس کو قابو میں نہ لاسکیں گے واللہ عالم یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں یعنی یہ کہ مولانا شبیرہ بن سمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے ہی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی مکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت ہے یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو فَنَادَعْفِن ظُلُمَات پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے اس کشتی کے اندر وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تصمیح کی ہے اللہ کی فَنَادَعْفِن ظُلُمَات تو پھر وہ اس تاریخی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا میں خطاکار ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اے اللہ معاف فرما دے یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے اور اس کی کافی جو ہیں لوگوں نے اس کی فضائل جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمُ اور اس غم سے اس گندوح سے اس کرب سے اسے نجات دی وَقَذَالِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہلِ ایمان کو وَزَكَرِيَا اور زَكْرِيَا کو اِذْنَادَا رَبَّهُ جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں رَبِّ لَا تَذَلْنِي فَرْدًا وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ پروردگار مجھے اکیلہ نہ چھوڑ میرے لئے کوئی ولی ہو میرے کوئی والاد ہو وہ میرے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ الْقِدًا تُو ہی بہترین وارش سے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا کو سنا وَوَحَبْنَا لَهُ اور ہم نے اسے یحیٰ جیسا بیٹا انہیں عطا کر دیا وَاسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اور اس کے لئے درست کر دیا صحت مند بنا دیا ان کی بیوی کو اِنَّهُمْ قَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں نیکیوں میں بہت سرگرمی دکھاتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحْبًا اور ہمیں بکارتے رہتے تھے ہم سے دعائیں کرتے رہتے تھے رغبت کے ساتھ بھی توقع کے ساتھ بھی اور رہبن خوف کے ساتھ بھی بین الخوف و الرجا ہماری پکڑ سے اور ہماری معاخزے سے ڈھٹے بھی رہتے تھے اور ساتھ ہی ہماری رحمت کے امیدوار بھی رہتے تھے وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ سب کے سب ہمارے سب کے سب جو ہیں ہمارے سامنے جھک جانے والے اور ہمارا خوف رکھنے والے تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلدستہ جو ہے انبیاء کے ناموں کا وَالَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَابَ آخرِ ذکر ہے اور وہ خاتون یعنی حضرت مریم سلام علیہ جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی یعنی ان کی عفت و عصمت جو ہے انہوں نے اس کو پوری طریقے سے بلکل پاس ڈامن رہی وَالَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَابَ فَنَفَقْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے یہی لفظ کن جو ہے وہی ہے جو ذریعہ بن گیا فَجَالْنَاهَا وَابْنَاهَا اور ہم نے بنا دیا اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آیتاً لِلْعَالَمِينَ ایک نشانی بنا دیا تمام جہانبالوں کے لیے اِنَّ حَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتُمْ وَاحِدَا یقیناً یہ ایک ہی امت ہے یہ ایک امت ہے تمہاری اور ایک ہی امت ہے یعنی ویسے تو امت ابراہیم اور امت اسماعیل اور امت موسیٰ اور امتِ عیسیٰ اور امتِ محمد یہ بہت سی امت ہیں دنیا میں لیکن یہ جو ہیں یہ سب ایک امت تھے ایک ہی دین تھا کارنل ناس و امتن واحدتن تمام انسان شروع میں ایک ہی امت تھے لیکن بعد میں یہ کہ لوگوں نے پگڑنیاں نکال لیں غلط راستے پر مڑ گئے ہوتے ہوتے وہ غلط راستے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اب ان کو پہچاننا ہی مشکل ہے کہ ان کا کوئی تعلق واقعیتاً اس دین حق کے ساتھ تھا بھی کبھی لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء اور رسل یہ ایک امت ہیں ایک گروہ ہیں ایک ان کا رب ہے اللہ ایک ہی کے ماننے والے ہیں اسی کے دین کو لے کر یہ آئے ہاں شریعتوں میں زمانے کے ارتقاء کے ساتھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ شریعتوں کے اندر اور تفصیلی احکام میں کچھ فرق واقع ہوتا رہا یہ مضمون سورہ شورہ میں آئے گا وضاحت سے انہا ذہی امتکم امتن واحدتن وانا ربکم فعبدون اور میں ہوں تم سب کا رب پس میری ہی بندگی کرو انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ درگس نے کچھ گل نے جمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے اپنے تقسیم کر لیا ہے جیسے ترہیجر میں تھا اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں مختلف مسلک ہیں سب کے ہاں کسی کے ہاں کسی شیئے کی زیادہ اہمیت ہے کسی کے ہاں کسی شیئے کی زیادہ اہمیت ہے اب مثل جنہیں ہم کہتے ہیں عام طور پر بریلوی ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو حضور کی شاند والی آیتیں ہیں یا حضور کی محبت کا جس میں تذکرہ ہے یا حضور کے اتباق گویا کہ وہ حصہ انہوں نے اپنے لیے لیٹ کرا دیا ہے آپ کو اہلِ حدیث ملیں گے اب وہاں آپ دیکھیں گے حضور کے وہی آیت جو ہے اب یہ آیت جو ہے ان کی ہر تقریب کے اندر ہوگی کہ حضور کی بشریت کو نمائع کیا جائے اور تاکہ یہ جو بھی مشرکانہ اوہام ہے ان کی نفی ہو سکے اس طریقے سے مختلف لوگوں نے اسی طرح یہ کہ اگر وہ صوفیہ کا کوئی حلقہ ہے تو اب ان کی جو ہیں معاملات کا تذکرہ ہوگا تو قرآن کو بھی اس وقت اس امت نے بھی گویا کہ تقسیم کر لیا ہے اس قرآن کو وحدت کی حیثیت سے اس کو کل کی حیثیت سے لے کر چلنا یہ در حقیقت ہمارے لئے ضروری ہے اور اس کے لئے ہمیں پوری طریقے سے جتنی بھی ہمارے در استعداد ہے کوشش کرنی چاہیے وَتَقَتَّوْ أَمْرَهُمْ مَنَهُمْ اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں کاش پھیٹ لیا تقسیم کر دیا قُلُنْ إِلَيْنَ رَاجِعُونَ یہ سب کے سب بالآخر ہماری طرف نوٹنے والے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُمْ مُومِنُنْ تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرتے کہ وہ مومن ہو اگر کوئی غیر مومن ہے ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے اس سے کوئی بسر و کار اللہ کا نہیں ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو نکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا یا کوئی اور اس کی غرض ہوگی کوئی الیکشن لڑنا ہوگا جس کے لیے اب یہ نیکی کے کام کر رہا ہے اور غریبوں کے ہاں جا کر خیرات بات رہا ہے جب تک کہ اللہ کا یقین نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں کوئی نیکی کا عمل نیکی نہیں ہے جب تک کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کی جڑ اور بنیاد میں موجود نہیں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ بِنَ الصَّالِحَاتِ تو جو کوئی بھی دیکھ عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَرْوَ مُؤْمِنْ ہو فَلَا كُفْرَانَ الْإِسَاءِ يَهِ تو اس کی سعی و جہود اس کی محنت اس کی جد و جہود اس کی عصار اس کی قربانی اس کی وہ اکارت نہیں جائے گی اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اللہ تعالی شکور ہے قدر فرمانے والا ہے وَإِنَّا نَهُ كَاتِبُونَ اور ہم خود لکھ رہے ہیں اس کے سارے کام اس نے میرے لیے یہ کیا اس نے میرے لیے یہ کیا میرے دین کے لیے یہ کیا فَلَا مَقْتَسْنَا یہ عصار کیا وَحَرَامُنَا لَا قَلْيَةٍ اَحْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور حرام ہو چکا ہے مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں اس کے دو معنی ہے ایک تو یہ ہے کہ جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب کا گویا کہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا تو چاہے نبی آ گیا رسول آ گیا لیکن وہ لوٹنے والے نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو اتمامِ حجت کے لیے اللہ نے رسول تو بھی دیا ہے لیکن معلوم ہے کہ وہ کفر میں شرک میں اتنے بڑھ چکے ہیں اتنے آگے نکل گئے کہ لوٹنے والے نہیں ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ جو بستی ایک دفعہ برباد ہو گئی پھر اس کے لوٹ کر آباد ہونے کا سوال نہیں ہے یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجود اور موجود یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں یاجود اور موجود کا ذکر ہے ایک ذلقرنین کا کہ ذکر میں جو سورہ کاحق میں ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کے حوالے سے تو خاصی متعید ابات جو ہے واضح ہو چکی ہے دربند نام سے وہ جگہ اب بھی موجود ہے نقشے میں موجود ہے وہاں آثار موجود ہیں اس دیوار کے اگر کہ وہ دیوار بھی الفیل نہیں ہے لیکن جیسے کسی جگہ پر کچھ شہ بنی رہی ہو تو اس کے کچھ دا کچھ آثار مل جاتے ہیں جس کے کیا بھوپورے ڈائمنشنز بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیئے لیکن یہ کہ ایک وقت وہ ہوگا جو قیامت کے قریب پھر یاجوج باجوج کا کوئی سہلاب دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے ویسے یہ رائے کہ جو یہ کلونیل پاول کائن تھی یورپ کی اور یہ سب کی سب تقریباً ویسٹرن یورپ کی تھی یہ سکینڈینیوین کنٹریز سے جو اترے ہوئے لوگ ہیں نورڈک ریسز جن کو کہتے ہیں نورڈرنرز نورڈکس اور یہ ویسپ جو ہے وائٹ انگلو سیکسنز یہ تقریباً انہی میں سے ہیں زیادہ تر یہ لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے کلونائز کیا ہے افریقہ کو اور ایشیا کو اس سہلاب کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی یاجوج و ماجوج ہی کا ایک سہلاب تھا تو یوں سمجھئے کہ یہ مختلف مواقع پر یہ سہلاب جو ہے ان کے بند کھلے ہیں اور انہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ظلم و ستم کا جو سلسرہ ہے وہ شروع کیا ہے چنانچہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر بھی بہت صحیح ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج اوپر سے فشلتے ہوئے چلے آئے گے لیکن یہ جس طریقے سے کہ یہ آئے تھے اب فرانسیسی آگئے ولندیزی آگئے برطانوی آگئے ملایا اور انڈونیشیا اور یہ سب کے سب غلام ہو گئے ہندوستان غلام ہو گیا ہوتے ہوتے یہ ہے کہ پورا ایشیا پورا افریقہ انہوں نے غلام بنا لیا اس وقت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کا جو سہلاب ہے وہ پیسے چلا گیا ہے فوجیں چلی گئی ہیں اب جو ہے بڑے انویزیبل طریقے پر وہ حکومت کر رہے ہیں حکومت تو نہیں کی ہے ابھی لیکن یہ کہ وہ بظاہر پپٹس ہمارے کچھ لوگ ہیں کوئی مسلمان نام کا بینکر ہی لاکر بٹھا دیا گیا سی بی آر میں لیکن ہے تو سٹی بینک کا آدمی ہے وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اٹھارہ لاکھ اس کے تنخواہ ہے بہانہ یہ سب کے سب ان کے قارندے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بٹھا دیا گئے ہیں وہ سارا نظام جو ہے اس وقت یا ملٹی نیشنلز کا یا آئی ایمیف کا ورلڈ بینک کا تو یہ اس وقت صورت ہے لیکن دل فیل وہ جو فوجیں تھیں برطانوی فوجیں تھیں اور فرانسیسی فوجیں تھیں اور عطانوی فوجیں تھیں اور فلاں فوجیں وہ نکر چکی ہیں جا چکی ہیں البتہ ایک مرتبہ پھر یہ سیلاب آنا ہے اور احادیث نبیہ میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاہم وغیرہ میں کہ پہلی جو آرمگیڈون ہونی ہے بہت بڑی جنگ البحرمت العظمہ اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب یک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے لیکن یہ کہ یہ میڈل ایس میں یہ جنگ لڑی جائے گی یہی فلسطین یہی شام کا میدان یہی اس کا میدان جنگ بنے گا اور بہت بڑی تباہی یہاں آئے گی اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزول ہے اسی موقع پر عرب میں ایک لیلر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور وہ ہوں گے حضرت مہدی حضرت فاطمہ کی نسل میں سے حضرت حسن کی اولاد میں سے تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی اور خوراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کے قائم ہو چکے گی وہاں سے فوجیں جائیں گی اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی اور وہ بھی جو موجزانہ ان کے ساتھ جو تعاید ہوگی اللہ کی ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگلتے چلے جائیں گے معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے تصور ہے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا جو ہے وہ لیزر جو ہے سب سے زیادہ موسیر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت تعدہ کر دے گا کہ پگلتے چلے جائیں گے اور پھر یہ کہ اس دجال کو مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں جو جھوٹا مسیح انٹیکرائٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں اس کو حضرت مسیح قطل کریں گے مقام لدھ پر اور لڈا ان کا سب سے بڑا ائر بیر سے لڈا اور خدیث میں آتا ہے مقام لڈھ پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں جا لیں گے اور اسے وہاں قطل کریں گے تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سلام اور آئے گا اور وہ یادوج و مادوج کا ایک اور سلام ہوگا یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے حتی اذا فتحق یادوج و مادوج و ہم من کل حدب انسلون اور یہ بھی یہ کہ حدب کہتے ہیں اونچائی کو ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ جتنا بھی سینٹرل ایشین ماؤنٹنز کا سلسلہ ہے ادھر سے ہمالیہ ہے یہ اس سب کے شمال میں واقع ہیں یہ لوگ یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو پروس کرتے ہوئے یہ اترتے چلے آئیں گے وقترب الوعد الحق اور وہ وعدہ جو ہے حق کا وہ قریب آ لگے گا فَإِذَا هِيَا شَاخِضَ عَبْنُ الْعَبْثَارُ لَّذِيرَ كَفَرُ تو کافروں کی نگاہیں اس وقت پتھرا جائیں گی اٹک کر رہ جائیں گی خوف کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ پتھرا جائے ادھر سے ادھر نہ ہو وَإِذَا لَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةِ مِنْ حَاذَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے بلکنہ ظالمین بلکہ ہم انکار بھی کرتے رہے ہمیں بتایا بھی گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری خبریں بھی دے دی تھی اور وہ ساری ہماری احادیث کی کتابوں بھی موجود تھی لیکن ہم نے اس کی پروائی نہیں کی بلکنہ ظالمین اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَسْحَبُ جَهَنَّم یقیناً تم اور جن کو تم پوچھتے ہو اچھ کا پہنا ہے لَوْقَانَهَا أُلَا عَلَيْهَةٌ مَّا وَرَدُوْهَا اگر یہ عالیہہ ہوتے یہ بودھ تمہارے اور یہ معبود جن کو پوچھ رہے ہوتوں تو پھر یہ کہ وہ اس جہنم میں نہ آتے اگر یہ عالیہہ ہوتے وَكُلُنْ فِيهَا خَالِدُونَ وَوَ سَبْكِ سَبْ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ لَهُمْ فِيهَا غَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور اس کے دیوان چلانا ہوگا اور اس میں یہ کہ کوئی کچھ نہ سنیں گے انہیں کچھ بات سنائی نہیں دی جائے گی ان کے معبود جو ہے جو ساتھ ہی ان کے جل رہے ہوں گے وہ ان کی کسی چیخ بکار کو سنیں گے نہیں اِنَّا لَذِيرَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَا یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات کا فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی تہہ ہو چکا ہے یہ جنت ہی ہے جنت میں جائیں گے جن کے لیے ہماری طرف سے یہ بات تہہ ہو چکی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے اُلَا اِقَانْهَا مُمْعَدُون یہ اس سے دور رکھے جائیں گے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيصَهَا یعنی ایک دفعہ تو آنا ہے مشاہدہ تو کرا دیا جائے گا لیکن پھر یہ کہ ان کو وہاں سے دور لے جائے جائے گا پھر یہ کہ پھر وہ اس کی آہت تک نہیں سنیں گے بلکہ وہ جو بھی ان کی دلوں کی خواہش ہوگی جو دل پسند چیزیں ہوگی جو ان کے نفس چاہیں گے تمام مرغوبات نفس ان کو فراہم کر دی جائیں گی اور ان کے اندر وہ رہیں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو بھی اشتہا ہوگی ان کے جانوں کی لا يحضنهم الفضل اکبر یہ جو فضل اکبر آنے والا ہے جس سے کی شروع ہو رہی ہے سورہ حج آگے چل کر انہ زلدلت ساعت شیع عظیم یہ فضل اکبر جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی انہیں حضن نہیں پہنچائے گی وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِقَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے آ کر حَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یہ ہے وہ دن آپ کا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا آج آپ کو خلعتیں ملیں گی نعمات سے نوادہ جائے گا آپ کی قدر افضائی ہوگی آپ کی مہمان نوازی ہوگی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِقِّ الْحَكِيمِ یَوْمَ نَطْوِ السَّمَا قَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُطُبِ كَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُلْنَا فَاعِلِينَ صدق اللہ العزیب سورہ انبیاء کی جو یہ آخری آیات ہیں ان میں بعض بہت مہم مضامین آئے ہیں ہم جس آیت پر سے گذرت چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے انہیں جو قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے جس سے کہ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے جس کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا اس فضاء اکبر کے اثرات سے لا يحضنهم الفضاء الاکبر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت حال کچھ ایسی پیش آنے والی ہے کہ ابھی وہ بلاہم کا دور ہے جس میں کہ کافی سختی آئیں گی مسلمانوں پر خصوصاً عالم عرب میں اور جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ جو ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو جو قتال کرنا ہے جنگ کرنی ہے اس میں کئی براہل آئیں گے جس میں بہت نقصان ہوگا مسلمانوں کا بھی پھر بالآخر اللہ تعالیٰ فتح دے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ایک آسمانی مدد ملے گی موجدانہ مدد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن زمینی سطح پر بھی عام جو اسباب ہیں عادی اسباب دنیا کے اس کے حوالے سے عرب میں ایک مجدد جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے حضرت مہدی اور ادھر جو مشرقی علاقہ ہے خراسان کا جس میں میرے اندازے کے مطابق پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے اور افغانستان ہے یہاں اس سے پہلے ہی وہ حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ جس سے پھر مدد جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر پھر وہ اس اتحاد عیسائی یہودی اتحاد کا مقابلہ کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آخری برحلہ آئے گا یاجوج اور ماجوج کے حملے کا اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا دین حق کا غلبہ ہوگا اور مختلف روایات میں مختلف اس کی مقدار آئی ہے چالیس برس تک بھی کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا خلافت اللہ من حاج النبوہ جس کی کئی خبریں ہیں حادیث کے اندر کہ پانچمہ دور وہ آنا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے لے کر پہلا دور دور نبوہ پھر دور خلافت اللہ من حاج النبوہ پھر ظالم ملوکیت کا دور پھر غلامی والی ملوکیت کا دور اور پھر خلافت اللہ من حاج النبوہ کا دور اور اب جب یہ خلافت آئے گی تو پھر یہ کل روح ارضی پر ہوگی گلوبل ہوگی لا يبقى على ظہر الارد بیت وبری ولا بدر اللہ اتخالہ اللہ قلمت الاسلام کوئی گھر اور خیمہ ایسا نہیں رہے گا دنیا میں پورے روح ارضی پر جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے اور یہ جو فرمایا حضور نے کہ ان اللہ زوالی الارد اللہ نے میرے لئے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر مجھے پوری زمین دکھا دی فرائت و مشارقہ و مغاربہ میں نے زمین کے سارے مشتق دیکھ لئے سارے مغرب دیکھ لئے وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِعَلِي مِنْهَا میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے تو یہ ایک دور آنا ہے اس میں کسی شک و شبے کے جنجائش نہیں ہے اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس میں کتنی تاخیر ہے یہ مختلف مراحل کب شروع ہوں گے ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کے بین السطور سے اور احادیث نویہ میں جو سراحت کے ساتھ خبریں آئیں ہیں اس کی بنا پر یہ ہونا ہے لیکن اس کے بعد جو قیامت آنی ہے قیامت سے پہلے ایک مرہرہ ایسا آئے گا کہ جب یہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جسی بنا پر تمام اہل ایمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی اتمنان کے ساتھ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا اور ان پر بہت واقع ہو جائے گی پھر دنیا میں سوائے شریروں کے اور بدماشوں کے اور فاس فساق اور فجار کے کوئی نہیں رہے گا تو پھر ان پر قیامت قائم ہوگی اور ان کے لئے پھر یہ فضا الاکبر بھی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یا سورہ انبیاء کے آخر میں اور ان ہی کے لئے وہ زلدرہ تو ساہا ہے جس کو کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے وہ ساری جو بھی سختیاں ہیں قیامت کی وہ ان کو برداشت کرنی ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے پہلے ہی ایک ایسی ہوا بھیج کر جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کی بڑی اتمنان اور سکون کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو اس فضا اکبر سے اور زلزلہ عزین سے بچانے گا اس کی سری خبریں موجود ہیں احادیث نبیاء میں لا يحضنهم الفضع الاکبر انہیں نہیں ستائے گا وہ فضا اکبر بڑی گھبرات کا وقت جو آنے والا ہے وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَتُو اور ان سے ملاقات کریں گے لینے آئیں گے انہیں فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کے بعد جو کچھ ہوگا جس دن کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا تومار سکرولز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیا جاتے ہیں یہاں سماوات نہیں ہے سما ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا اسی علاقے کے اندر در حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا اسی میں سورج بھی ہے چاند بھی ہے جمعہ شمس والقمر اسی کے اندر یہ جو بھی کرنے ہیں یہ ٹکرائیں گے یہ سارا جو زلزلت و سات شایع نظیم جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے جبکہ ہم آسمان کو یوم نتویس سماع قطعی سجل لے لکتب تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو کہ جیسے کہ کتاب کا تومار جو ہے کتاب کا سکرول لپیٹ دیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ اسی طریقے سے پھر اعادہ کریں گے اس کا دورا دیں گے اس کو وعدن علینا یعنی یہ کہ یہ جیسے کہ آپ کے معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس کہ ہر جو قائدات پھیل رہی ہے اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے ہر شے ہر گیلیکسی اسے چکر کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ الٹ کر جیسے فنر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جب جاتا ہے ایک جگہ پر یوم نطلی سماعہ قطعی سجل للکتب کما بدانا اولا خلق نعیدو وعدن علینا یہ ہم پر وعدہ ہے انہا کلنا فعائلین ہم یقینا یہ کر کے رہیں گے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَ عَبَادِيَةً صَالِحُونَ کہ ہماری اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے اسی زمین کو جیسا کہ میں نے کہا جنت بنا دیا جائے گا اور ابتدائی جو ہے نزل جو ہے ان کے لئے ابتدائی جنت کو اسی زمین پر فرام کی جائے گی یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے اس میں دونوں اشارے ہو سکتے ہیں قیامت سے قبل اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہو جائے گی تو زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے اور دوسرے یہ کہ آخرت کی زمین مراد ہو تو ظاہر باتیں اس جنت کے ظاہر باتیں وارث اللہ کے نیک بندے ہیں ہی دونوں امکانات اس آیت میں موجود ہیں اِنَّ فِي هَذَانَ بَلَاغًا لِقَوْمِنْ عَابِدِينَ یقیناً اس میں پہنچا دینا ہے بات کو پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اللہ کی عبادت پر کاربند رہنا چاہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور نبی ہم نے نہیں بھیجا آئے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر آپ صرف عرب کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے اگر عرب کے لئے بھیجے گئے ہوتے تو تو آپ کا جو مقصد بیشت تھا وہ مکمل ہو گیا وہ تو جزیرہ نمائے عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا اس کا بول بالا ہو گیا تھا آپ بھیجے گئے تمام جہان والوں کے لئے لہٰذا آپ کے بیشت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے عرضی پر آپ کا لائے ہوا دین غالب ہو جائے تب جا کر جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو وہ اتمام جو ہے ایک اتمام سے تو ہو گیا تھا جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اتمام ہو گیا لیکن یہ کہ دنیا جو ہے بھی تو بہت پڑی تھی نور انسانی جو ہے بڑی جو ہے اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا پہنچانا تھا دورِ خلافتِ راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا لیکن اس کے بعد یہ ایک سادش کے نتیجے میں عبداللہ ابن سبا نے جو سادش کی یہودی نے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ایک فطرتِ کبرا پیدا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے تو وہ پروسس وہیں رک گیا اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں پسپائی ہوئی ہیں لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسد بتمام و کمال پورا نہ ہو اور مقصد بیسد آپ کا ہے اظہار دین الحق اللہ کے دین کا غلبہ اور یہ اللہ کے دین کا غلبہ چونکہ آپ پوری نو انسانی کے لئے بھیجے گئے ہیں لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے یہ گویا کہ صغرہ کبرا قرآن سے ثابت ہے لیکن اس کی سراحت کے ساتھ خبریں احادیث میں ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّا اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں فَإِنْتَوَلَّو پھر اے نبی اگر یہ مو موڑ لیں پیٹھ دکھا دیں فَقُلْ آزَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاء تو کہہ دیجئے میں نے تمہارے کان کھول دیئے ہیں میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھلن کھلا ڈنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے حریب کے لیے اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے سب کے لیے برابر کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے اس تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے کے میری دعوت نہ پہنچ چکی ہو آزَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاء سب کو یقصہ میں نے سنا دیا پہنچا دیا اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا اِنْ عَدْنِي أَقَرِيبُنَنَبْعِدُمْ مَا تُعَدُونَ یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے جو عذاب آنے والا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامتِ عمال بن کر آئیں گے وَإِنْ عَدْنِي أَقَرِيبُنَنَبْعِدُمْ مَا تُعَدُونَ وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا یہی جیسا کہ میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہے کہ جو احادیثِ نبیہ اور قرآنِ مجید اور نہ صرف یہ کہ احادیثِ نبیہ بلکہ یہ سابقہ جو کتابیں ہیں آخر وہ بھی کتابیں تھیں اللہ کی وہ میں تحریف تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی حقبات بھی موجود ہیں اس میں بھی جو پیشنگوئیاں موجود ہیں جناتے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بنیا میں ہر اعتبار سے یہ جو چند سال اب رہ گئے ہیں اس صدی کے نائنٹین 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 ایٹ بھی اس میں شامل ہے پھر یہ کہ اس صدی کے اختتام پر اور پھر اگلی صدی کے شروع ہونے کے بارے میں ناسترے ڈیمز کی پیشنگوئیاں شاہ ولی کی پیشنگوئیاں پچھلے دنوں تو اخبارات میں آیا کہ گانی جی کی بھی کوئی پیشنگوئیاں برامد ہوئی ہے جو بھی اسی عرصے کے لیے تھی شاہد وہ بھی کہیں کچھ سنیاسی ونیاسی سے کچھ انہوں نے سنا ہو وہ کوئی ان کی کوئی ایک جو ہے ڈائیری برامد ہوئی ہے جنگ میں خبر شائع ہوئی تھی وائن برگر جو ہے جو رہا ہے پچھلی حکومت کے اندر بڑا اہم اس کی یہ پیشنگوئیاں ہے یہ سارا جو ہے اور جو حضرت مسیح کے ہوارین میں سے تھے ایک یوہنہ تو وہ ہیں جو نبی تھے یہیہ وہ تو نبی تھے جون ڈی بیپٹسٹ ایک یہ جون ہیں جو ہواری ہیں جن کے وہ مکاشفات ہیں جو آخری کتاب ہے بائبل کی اور یہ احادیث نبیان ہیں جن میں کتاب الملاحم اور کتاب آثار سعا وغیرہ ہیں کتاب الفتن ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم آنے والی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں رہا ہے لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے وَإِنْ عَدْلِيَ قَرِيبًا وَمَعِدُمْ مَا تُعْدُونَ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَقْتُمُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر وَإِنْ عَدْلِيَ لَعَلَّهُ فِتَّةٌ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْعَحِينَ اور میں نہیں جانتا میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کہ ابھی اس آخیر میں تمہارے لئے کوئی آزمائش ہو اللہ تمہیں ابھی اور فریش لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کر دے تاکہ یہ کہ تمہیں کچھ ارسے کے لئے اس دنیا میں رہنے کا اور بسنے کا اور فائدہ اٹھا لینے کا موقع مل جائے لیکن بالآخر ہونا وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے وہ شد نہیں ہم رہے قَالَ رَبِّهْكُمْ بِالْحَقِّ کہا رب نبی نے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیکھئے جو سے میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رد و قدعہ کا مسئلہ کہ آپ کی طبیعت تندر بھی اب بات یہ آ رہی تھی کہ پروردگار اب فیصلہ سنا دے قَالَ رَبِّهْكُمْ بِالْحَقِّ پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَا مَا تَسْفُونَ اور یقیناً اب ان کی طرف خطاب کر کے ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے ہم طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو جو تمہاری باتیں ہیں جو تم نے اترازات کیے ہیں جو تم نے مجزج کیا ہوا ہے ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں